وزیر خزانہ محمد اور انزیب نے وفا کی بجٹ میں جہاں سولر پینل انڈسٹری کے فروغ کے لیے آلات کی درامت پر ٹیکس میں ریایت دینے کا اعلان کیا ہے وہیں دوسری طرف سولر پینلز پر سیل ٹیکس سے چھوٹ ختم کرنے کی تجویز دی ہے جس کے بعد سولر پینلز کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے سولر پینل برامت کرنے اور مقامی ضروریات پوری کرنے کے لیے پلانٹ مشینری اور اس کے ساتھ منسلک آلات اور سولر پینلز انڈورٹر اور بیٹریوں کی تیاری میں استعمال ہونے والے پرزاجات کی درامت پر ریایت دی جا رہی ہے تاکہ درامت شدہ سولر پینل پر انحصار کم کیا جا سکے اور قیمتی ذر مبادلہ بچائے جا سکے اس سے بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ حکومت نے سولر پینلز کے حوالے سے گزشتہ کئی ماہ سے چلنے والی خبروں کے برقس اس شعبے کو ریلیف دیا ہے لیکن اس حوالے سے ماہرین اور پاکستان سولر پینلز ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ سولر پینلز اور اس سے متعلقہ آلات اور مشینری پر پہلے ہی کوئی کسٹم ڈیوٹی آئیت نہیں ہے اس لیے حکومت کی طرف سے اس اعلان سے بظاہر سولر انڈسٹری کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا اس کے برقس اپنی بجٹ تقریر میں وزیر خزانہ نے سیل ٹیکس کی چھوٹ ختم کرنے سے متعلق اعلان کیا ہے جس سے سولر کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کا امکان ہے اس حوالے سے سابق سیکٹری خزانہ اور معاشی امور کے ماہر ڈاکٹر اشفاق حسن نے کہا کہ حکومت نے ایک طرف سولر انڈسٹری پر متعلقہ خام مال اور پرزجات پر کسٹم ڈیوٹی زیرو کی ہے تو دوسری جانب سیل ٹیکس میں موجودہ رہایتیں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اس سے سنتکار کو تو شاید کوئی فرق نہ پڑے البتہ سارفین کی جیب پر اس کا بھوچ پڑنے کا امکان ہے تاہم دیکھنا ہوگا کہ فائنانس بل میں سولر پینلز پر سیل ٹیکس چھوٹ ختم کی گئی ہے یا نہیں دوسری جانب پاکستان سولر پینلز ایسوسییشن کے سیکٹری زفر اقبال کے مطابق وزیر خزانہ کی تقریر میں سولر پینلز پر ٹیکسوں سے متعلق ابحام پایا جاتا ہے اور وہ ایک طرف سولر پینلز سے متعلق خام مال اور پرزاجات پر چھوٹ کی بات کرتے ہیں جن پر پہلے ہی کوئی ٹیکس نہیں ہے تو دوسری طرف سیل ٹیکس کی چھوٹ ختم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں ہمیں ابھی تک واضح نہیں ہے کہ اس سلسلے میں حکومت کہنا کیا چاہ رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف ہے کہ سولر پینلز پر فی الحال کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پوری دنیا اور پاکستان بھی گرین انرجی کی طرف جا رہا ہے یہاں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بجلی کی خپت کم کرنے اور بجلی کی بلو میں کمی لانے کے لیے سولر پینلز لگوا رہے ہیں تو حکومت کو ان کو سہولت فراہم کرنا چاہیے تاکہ متبادل تونائی کے ذرائع سے عوام مستفید ہوں ان کا مزید کہنا تھا بجلی کا ٹیرف آئے روز اوپر جا رہا ہے ایسے میں اگر سولر پر ٹیکس ہوگا تو لوگوں کو ریلیف بھی نہیں ملے گا اور بجلی پیدا کرنے کے لیے حکومت کو بھاری سرمایہ کاری بھی کرنا پڑے گی یا پھر نجی پلانٹ سے مہنگی بجلی خریدنا پڑے گی زفر اقبال کا مزید کہنا تھا کہ اگر حکومت اس شعبے پر ٹیکس لگانا ہی چاہتی ہے تو وہ کم از کم اور ایک ہی شرح پر ہو ایسا نہ ہو کہ اس میں فائلر اور نان فائلر وغیرہ کی تفریق پیدا کر دے اس کا نقصان بلاخر مینوفیکچرر یا ڈیلر کو اٹھانا پڑے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا